موسیقی نمسکار آداب شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں جن کے لئے اگر میں یہ کہوں کہ بھیگی ہوئی ہے امرت ریس میں تیری آواز کانوں میں مصری ہے جیسے کھولتی تیری آواز آواز اور ادائیگی کا ایک بلکل الگ انداز اور بہت پیاری شخصیت کی مالک گائیکی کی دنیا کا درخشہ ستارہ پادمکوشن شنو خورانہ جی آواز کا ایک حسین انداز گائیکی کی دنیا کی ایک یادگار کری سنگیت کی وراثت کو سہیجنے کا عزم شنو خورانہ مات جمنا دیوی اور چمنڈال کمار کی آنکھوں کا سکو مات جمنا دیوی اور چمنڈال کمار کی آنکھوں کا سکو تھاکور جہدیو سنگھ ڈاکٹر ردن جنکر سے بھی سیکھنے کا موقع ملا لیکن استاد مشتاق حسین خان صاحب سے ویدیوت تعلیم حاصل کی 1979 میں گیتکا سنسٹھا کی ستھاپنا کی 1983 سے گیتکا سنسٹھا ہر دوسری سال کارکرم آیوجت کرتی ہے اور اس کے تہت اپرچلت راغو کو سہیجنے کا پریاس قابلی ذکر ہے اور اس سوچ کے پیچھے ہیں شنو خورانہ شنو خورانہ نے دیش ویدیش میں بہترین پرستطیات دی اور لوگوں کا من مہ لیا کئی دگج کلاکاروں کے ساتھ منچ بھی ساجہ کیا اور اپنی ایک مقصوص پہچان بھی بنائی سنگیت کی پرتی ان کی خدمت کے لیے انہیں بیشمار ایووٹس سے نوازا جا چکا ہے اور آج کی تاریخ میں بھی وہ پریاسرت ہے سنگیت کو نکھ نہیں اچھائیاں دلانے کے لیے بہت بہت سواگت شنو جی شخصیت میں آپ کا بہت ہی خوشی اور اپنی خوش نصیبی پر رشت بھی ہو رہے کہ آج آپ ہمارے پیچھ آئیں تشریف لائیں وقت نکالا اگر پروگرام کی شروعات آج کے موسم کے حساب سے کی جائے تو کیسا رہے آج آپ سوچنے کے کچھ ملہار ملہار میں کچھ ہو جائے تو ملہار میں کچھ جائے تو ریتو آئے ساونکی ریتو آئے ساونکی ساونکی من بھارونکی ساونکی من بھارونکی ریتو آئے ساونکی بہت بہت ہی پیارا شنو جی کیونکہ آپ کی پیدائش جودپور راجستان کی رہی اور وہاں کا جو فوک میوزک ہے جو مٹی کا رنگ ہے اس پر آپ نے بپناہ کام کیا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت رنگ اس میں بھی پیش کرتی رہی ہیں تو آج ہماری آرڈینز جو ہے وہ اس رنگ کو بھی دیکھیں آپ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں جیسے کہ جب میں نے جب تک وہاں رہی تب تک وہاں کے فوک سنگیت نے مجھے اٹریکٹ نہیں کیا میں تو اپنے شاستی سنگیت میں ملکل لگے ہوئی تھی رمی ہوئی تھی ایک دم برسوں بعد جب جودپور چھوڑ کے آگئی اور ایک من میں ایک وہ ہوئی کہ میں اس سنگیت کے بارے میں کچھ اور جانوں اور پر مجھے ایک یہ بات ہمیشہ خیال میں رہتی تھی کہ اگر میں اس پہ کچھ کام کروں تو کیا یہ اچھت ہوگا کہ میں ایک کلاسیکل گائکہ ہوتے ہوئے میں فوک کی طرف جا رہی ہوں کیا یہ ٹھیک ہے کیا تو میں اپنے گروہ یہ بہت سے گروہ رہے ہیں شاستی سنگیت کا جو جو ریجنل سنگیت کا جو فوک میوزک کا جو اس میں شاستریہ تھی وہ مجھے نظر آنے لگی تو آپ نے کیا کیا اس میں تجربے کی کبنی لیبرٹی آپ لے پائیں لیبرٹی میں نے بلکل نہیں لی لیکن میں نے اس کو خوب سنا بہت سے گوئیوں کو سنا جگہ جگہ بھٹکی میں گاؤں میں گئی اور میں نے دیکھا ان کے کچھ گیت ہیں سات ماترہ میں اور میں ان کو جوڑنے لگی ہمارے کلاسیکل میوزک میں روپک کے ساتھ تیورہ تال کے ساتھ تو پھر تھاکر صاحب نے کہا اس کو بات کمپیر کرو ان کی اپنی تال ہے ان کا ایک اپنا گریمر اپنی شاست اپنا ایک بیاکرن ہے سات ماتر آپ کو ملے گی لیکن اس کا وزن کام ہوگا وہ اس سے فرق ہوگا اور اس پرکار سے راگ مانڈ الگ الگ قسم کے مانڈ تھے تو تب تک ہم ایک مانڈ کو سنتے آئے تھے ریسرچ کے دور میں نے دیکھا اس میں چار پانچ پرکار کی مانڈ تھی تو یہ ایک میرے لیے ایک تم میری آنکھیں کھول گئی اور ایک بڑی خوبصورت اس میں جو اپشتی شاصلی ہے یہ اپنے فوک میوزک میں وہ مجھے نظر آئی تو وہ خوبصورت دنیا بھی آپ نے دیکھی تو اسی خوبصورت دنیا کا ایک رنگ اگر ہمیں سنائیں تو اگر ایک خوبصورت رنگ ہم لوگوں کے لیے ہو جائے تو اس دنیا کا یہ مانڈ کا ان کا ایک جو بہت ہی فیمس ہے کیسریہ بالم جس کے کئی پرکار ہے وہ تھوڑی سی جلک دیتی ہوں موسیقی کیسریہ بالم آؤ سا پتارو مارے دیس کیسریہ بالم آؤ سا مداروں مارے دیس ساج نے آیا سکھی سوکائی بیٹک را تھان برا گج موتیاں سو ایک اوپر نیندران کے سری آب آلم آوسا پداروں مارے دیس بہت غزب غزب کی رینجیشن ہو جی آپ کی تو بہت ہی دل کو سکون پہنچ جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پریوار میں تو سبھی ڈاکٹر یا فورن سرویسز میں رہے لیکن آپ اس فن میں ماہر ہو گئیں تو جب آپ نے یہ سوچا کہ میں نے یہاں آنا ہے تو فیملی میں ریاکشن کیسا تھا اس وقت پتہ نہیں کیسے ہوا یہ میں چھوٹی سی تھی میرے پتہ جی بتایا کرتے ہیں کہ جب میں چار سال کی تھی تو میں ہارمونیوم پہ اپنے آپ وہ گیت بجانے لگی جو کہ میری بڑی بہنی سیکھ رہی تھی ایک گرو جی آتے تھے اور اپنے آپ ہارمونیوم مجانا میں نے شروع کیا پھر آٹھ دس سال کے ور میں تو میں نے جب گوئیوں کو سنا ریڈیو پہ تو لگا کہ مجھے تو بس شاسٹی سنگیت ہی سیکھنا ہے اور تف سے میری وہ تعلیم شروع ہوئی گوائلیر گھرانے سے شروع ہوئی جو کی سب گھرانوں کا فاؤنٹن ہیڈ مانا جاتا ہے تو رگوناترا و مسلگاؤں کر کر جی جو راجہ بھائیہ پوچھ والے کے بھانجے تھے وہ جوتپور آ کے سیٹل ہو گئے اور وہی سے میرا گائن شروع ہوا کنکن استادوں کو آج آپ یاد کرنا چاہیں گی جن سے آپ نے سیکھا میں استاد مشتاق حسین خان صاحب جو رامپور گھرانے کے بہت بڑے سٹالورٹ اور گوائیے تھے ان کی گنڈا بن شیشہ ہوں ان کے چڑنوں میں بیٹھ کے میں نے تعلیم حاصل کی بہت برس اور خیال، دھروپت، دھمار، ٹپا، ٹھومری، بھجن، سوز یہ سب سیکھنے کی کوشش کی اور اس کے پہلے وی آر اٹھاولے آگرہ گھرانے کے ان سے سیکھا پھر میں کھہرہ گھر پہنچی ڈاکٹر راتن جنکر جی جو وائس چانسلر تھے کھہرہ گھر میوزک یونیورسٹی سے ان سے بھی جا کر کے میں نے سیکھا جہاں جیسے میں جہاں سے جہاں سے ہیرے جوہرات اور لیکن مشتاق حسین خان صاحب میرے میں انہی کے چڑنوں میں بیٹھ کے سنو جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں کیوں نے کیا کہا ہے آپ کے لئے آئیے دکھاتے ہیں مرشکار شنو جی آپ کی جو چھوی ہے وہ ہمارے ذہن میں تب اتری جب ابھی آپ سے ملے بھی نہیں تھے اور یہ پریچے ہوا تھا اٹھ ای فیملی لیول آپ میری بھاوی کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور آپ دونوں راجستان سے بیلونگ کرتی تھی پھر دلی آکے جب آپ نے ایک دھوم مچائی اپنے سارے آپرس کے ساتھ ہی رانجہ سونی مہیوال تو آپ نے مجھے کانٹیک کیا تھا ایک رول کرنے کے لئے وہ رول تو ہوا نہیں کیونکہ کچھ اپنی پرسنل وجہ تھی پر آپ سے ملاقات ضرور ہوئی یوں پرسنل لیول پہ مجھے یاد ہے ایک آپ کا ٹپا سنا تھا میہ شوری کا اس ٹپے کی گونج میرے دل اور دماغ میں ابھی تک ہے اور ان کے لئے تھانکیو نمسکار ویدوشی سننو کھرانا جی بہو مکھی پرتبہ کی دھنی کلاکار ہے وہ صرف رامپور سہسوان گھرانے کی ورشت گائی کا ہی نہی ہی ہے انہوں نے سنگیت کے الگ الگ چھتروں میں بہت سارے کام کیے ہیں سننو دیدی آپ کو یاد ہوگا ایک بہ ریڈیو میں میں آپ کا انٹرویو کر رہا تھا اور میں نے پوچھا تھا کہ 83 سال کی عمر میں آپ کی جیونتتہ کا آپ کی اس شکریتہ کا راج کیا ہے اور آپ نے ہس کر کہا تھا کہ میری اس شکریتہ کا راج یہ ہی ہے کہ میں اپنے آپ کو 23 سال سے زیادہ عمر کی نہیں سمجھتی ہوں میں اشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح شکریتہ رہیں اور سنگیت کے لئے کام کرتی رہیں کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لئے کچھ اب یہ یہ ان کا جو نظریہ ہیں انہوں نے کہا میں بہت بہت grateful ہوں جو انہوں نے کہا باچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لی رہے ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہیے شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہماری آج کی مہمان ہے پدمبھو شنو خرانہ جی شنو جی باچیت کو اگر آگے بڑھائیں اور آپ کے گھرانے کی بات کریں رامپور سہسوان گھرانہ آپ ہی کی ذریعہ ہم یہ ضرور جانا چاہیں کہ آپ کے گھرانے کی خاصیت اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوبصورت بندش ہم لوگوں کے لئے رامپور سہسوان گھرانے میں بہت بندشے ہیں اور ایسی ایسی ریئر بندشے ہیں جو اور گھرانوں نے بھی لینے کی کوشش کیا گاتے ہیں بجاتے ہیں اس طرح سے بشتاک حسین خاص نے راق ساغر بنایا ایجاد کیا اب جیسے ایک راق ساغر میں چودہ راق ہے ہم نے سب وہ سیکھا ہوا ہے سات راق ہے ایک کے بعد ایک آتے جارے ایک کے بعد ایک آتے جارے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوئیے کا کتنا عدی کار ہر ایک راق کے اوپر ہے میں برچہ آپ سے گاتے ہوں تھوڑا سا سنائے آئے 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 بہر آئے 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 بہت ہی سنتا ہے بہت ہی خوب اب ایک سوال جو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ کے زندگی میں آپ کے پتی نے کافی بڑا رول نبھایا اور آج آپ جس مقام پر ہیں اس میں ان کا ہاتھ بہت رہا کیسے یاد کرنا چاہیں گی آج اس دن انہیں سچ کہوں تو جب میرا بیواہ ہوا تو میں صرف اٹھارہ ورش کی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ شنو کون ہے میں اپنے آپ کو بالکل پہچانتی نہیں تھی اور جب اگانے میں میں اتنی مصروف تھی سیکھنے میں کہ پتہ نہیں ان کو کیا سوجا وہ مجھے ہر بات میں لاہور ریڈیو سے شروع ہوا میرا گائن وہاں سے لیے کہ آخیر تک جو کچھ بھی میں نے آج ایچیف کیا یہ بھگوان کی دیا سے جو تھوڑی سی جگہ میں نے اس سنگیت کے کشیتر میں میں اس کا پورا پورا شریر سب انہیں ہو جاتا ہے آپ کے گائیڈنگ سٹار وہی رہے ہیں وہ خود کلاسکل میوزک نہیں جانتے تھے لیکن ان کو مانوی کیا لگا کہ اس میں کچھ ہے یہ تو بڑے بڑے استادوں کے پاس جانا بلکہ جب میں باہر ٹریول بھی کرتی تھی بچے تھے چھوٹے ان کی دیکھ بھال بھی اپنی اتنی پرائیوٹ ٹریکٹس تھی ان کی وہ ڈاکٹر تھے اور وہ بھی سنبھالا بچوں کو بھی سنبھالا تاکہ مجھے آگے بڑھنے کا موقع میں آگے بڑھنے کا موقع اور میں اس پریوار میں بھی آئی تھی جہاں پہ مہلا کا گانا تو بلکل بات ہی نہیں بنتی تھی تو جتنے بھی رشتے دار تھے ان کی کہنے کی کچھ حمد نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کا میرا ساتھ بہت ساتھ تو یہ ایک بھگوان کی طرف سے بہت بڑی دین تھی جو جو کچھ حاصل کر پائے شنو جی کچھ اور آپ کے چاہنے والے ہیں بہت پسند کرتے آپ کو اور ایک کلاکار کی حیثیت سے بھی اور ایک انسان کی حیثیت سے بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیں اگر کوئی بھی شنو خورانہ کے سنگیت کو سٹیڈی کرنا چاہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی آواز میں جس قسم کے رس پرکٹ ہوتے ہیں اس میں ان کے آپرا کے دنوں کا کافی یوگدان رہا ہے آپ نے اپرچلت راگداری پر کافی زور دیا اور ان عجیب عجوبے راغوں کو کہاں کہاں سے نکال کے اپنی پوٹلی میں سے آپ نے پرسپت کرنا شروع کیا مجھے یاد ہے جب میں کوئی چار سال کا تھا اور نانی کے رہرسل چل رہے تھے ان کے آپرا سندری کے لیے میں نے سارا پورا آپرا میں نے رٹھ لیا تھا اور مجھے یاد رہا ہے سب سے پہلی بار جب میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ گیتی کا نام ایک سنستہ چلاتی تھی اور کیول محلہ کلاکاروں کو لے کر کے آپ نے ایک کاریٹرم کیا تھا بھیرو سے سوہنی تک آج دیرے دیرے کر کے گھرانہ مٹتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ جیسے کلاکاروں نے اسے صحیح کر کے رکھا ہوا ہے رامپور گھرانے میں شاید محلہ کلاکار بہت کم ہیں اور ان میں آپ شاید ورشت تم ہیں مجھے رکھتا ہے کہ آپ میں جو جیونتتہ ہے جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی اندرونی خوبصورتی ہے اور اس کا رہسی آپ کی سنگیت میں پرتبھا ہے آپ کی پرتبھا یوں ہی دن و دن نکھرتی رہے چندر کلا کی طرح میری ہاردک شک کامنا ہے کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کو اتنا چاہتے ہیں یہ ان کا پیار ہے اور خاص کر ایسے لوگ جو کہ خود سنگیت کو اتنے اپریشیٹ کرتے ہیں کونسیرز ہیں جانتے ہیں تو اور بھی اچھا لگتا ہے مجھے ہی بات بتائیے آپرا کا ذکر آیا ابھی تو آپرا کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے تو کیسے سوچا آپ نے اور کچھ خاص کاموں کے بارے میں ضرور بتائیے جو آپرا سے جڑے رہے ہیں آپ کی جیسے سندری ہے جہاں آ رہا ہے ان سب کے بارے میں کچھ بتائیے اگر بتا سمینہ جی جب ہم دلی آئے تو یہاں پہ کوئی کلاسکل میوزک کے کوئی بادشیت ہی نہیں تھی وہی ٹی ٹائم بینڈ کوکٹل بینڈ کلبز میں چلے جائیے اور کلاسکل میوزک کو سمجھنے والے لوگ تھے نہیں بالکل تب میں نے سوچا کیوں نہ میں شاستی سنگیت کو اس ٹیٹر فارم میں لے کر رہا ہوں ڈال کر کے اور اس کو میں نے باقاعدہ راگوں میں لے کر کے سیٹس بنے کوسٹیوم ایکسپرٹ سے لے کر کے نس ٹی سی کچھ لوگوں کو لے کر کے جیسے جہاں رہا جو میں نے اردو میں یہ پہلا آپرا تھا جو اردو میں تھا پہلے دو میرے آپرا جو تھے وہ پنجابی میں تھے ہی رانجا اور سونی میوال تب میں نے سوچا اردو میں کیوں نہیں آپ حیران ہوں گی میں اردو جانتی نہیں ہوں اور رفض سروش جی جو کہ بہت ہی مانے ہوئے شاعر تھے ان سے میں نے لکھوایا اور میں نے ان سے کہا کے دیکھئے آپ کو روز آنا پڑے گا اور سب کو تلفز بتانا پڑے گا کہ ہم نے سب دیو ناغری میں لکھا لکھا اور اس کو سب کیا اور ساٹھ راگوں میں میں نے اس کو نبت کیا اور آپ حیران ہوں گی کہ وہ لوگوں نے عام لوگوں نے آپ یہ دیکھیں جامعہ مسجد سے لے کر کے برکے میں بھی ہوتے آتے تھے برسٹیز بینز بی ایم ڈاویوز میں بیٹھ کے بھی لوگ آتے تھے اور کتار بنی رہتی تھی ٹکٹ خریدنے کے لیے اتنا وہ زیادہ سفل رہا بہت ہی سکسسفل رہا تو آپرا کے میڈیم سے میں نے پھر اس کے بعد میں نے ہندی میں کیا جو بھگوٹی چرن ورما کا بہت ہی ایک فیموس چتر لکھا کر کے نوول سنا گا اس کو میں نے لیبریٹو بالسروپ راہی سے لکھوایا اور اس کو میں نے کمپوز کیا اسی راگوں میں اس میں بھی سب کاؤسٹیوم میں نے اس میں بیوی کارن سی جو بڑے فیموس ان کی مدد لی پریڈیوس کرنے میں اس کے پہلے میں نے پنجابی میں فرینک تھاکو داس تھے کروڑی مل کالج میں اور لاہور بھی وہاں کرتے تھے تو اس طرح سے میں نے کلاسیکل میوزک کو عام لوگوں تک لے کر رہے اور وہ بہت سفل رہا آپ نے مہیلہ سنگیتکاروں کے لیے بھی کافی بڑا مانچ دیا اس کے بارے میں بھی بھی ایک خاص مقصد تھا میرا کہ میں نے دیکھا کہ جتنے مہیلہ کالاکار ہیں ان میں جو کہ گھرانے دار میوزشن فیملی سے ان کو تو موقع مل جاتا تھا لیکن جو مہیلہ ہیں میوزشن فیملی سے نہیں تھی ان کو موقع نہیں ملتا تھا تو میں نے سوچا کہ جبکہ ہمارے پاس ایسی مہلائے ہیں جنہوں نے گروہ کے چڑنوں میں بیٹھ کے گائن سیکھا ہے اتنے اتنے سال جتیت کیا ہے اور پھر انہوں نے ساتھ میں میوزکالوجی بھی کی ہے پیشتی بھی کیا ان کے لیے پلیٹ فارم کیوں نہیں ہے تب میں نے یہ بہرف سے سونی یعنی صبح کے راگ بھی رات تک جو رات کو سونی ہوتا ہے ان کے لیے میں نے یہ سب شروع کیا پھر سارنگی کے لیے میں ارونہ کو لے کر کے ارونہ جو پندیس رام نارائن جی کی بیٹی ہیں وہ ایک ہی کیول مہلہ ہیں جو سارنگی بجاتی ہیں پھر میں ومن فلوٹس کو لے کر کیا ہے بہت میں نے کھوج کی اور خیر جو مانی جانی ہوئی تھی راجم مین راجم تھی اور بھی تھی گائیکہ تھی ان کو بھی لے کے آئی لیکن آپ حیران ہوں گی اور مجھے یہ خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ جو اتنی جانی پہچانی نہیں ہستی تھیں ان کو لوگوں نے بلانا شروع کیا اور آج وہ دنیا میں جا کر اپنے پروگرام کر رہی ہیں آپ نے وہ کام کیے جو اچھے اچھے نہیں کر پاتے ہیں اور دیکھا جائے تو آپ نے مہلہ سنگیدکاروں کے لیے اور گائیکاؤں کے لیے ایک اتنا بڑا منچ دیا اور یقینا یہ آنے والے وقت میں یاد رکھا جائے گا آپ کے اس کانٹریبیوشن کو چلتے چلتے میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی فلمیں تو دیکھیں جی کوئی گیت اگر یاد آتا ہو جاگ دردائی اشک جاگ آنکھ ذرا لگی تری سارا جہان سو گیا آنکھ ذرا لگی تری سارا جہان سو گیا جی زمین سو گئی آتمان سو گیا سو گیا پیار کا سو ہاگ جاگ درد اشک جاگ شنو جی آج آپ شخصیت میں آئیں ہم لوگوں کے لئے اتنا وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگ کے یہاں پہ سٹوڈیو میں آنے کے لئے اور آپ سے بات چیت کرنے کے لئے بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور خوبصورت ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جل ملاقات اجازت دیجئے لمسکار آدھا موسیقی موسیقی